سمر فروک دیزائن شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عیدہ نوالی ہیں اور رمضان شریف تو آ چکا ہے اور اس کے سب کو ضرورت ہے نئے نئے کپڑوں کی فنسی کپڑے بھی ہوں سمبل بھی ہوں اور تھوڑے بارک بھی ہوں تو اچھی بات ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا فروک یہ میرا پہلا فروک ہے آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کر رہی ہوں یہ لان فیبرک ہے اس کے بیچ میں میں نے پھٹی بنائی تھی اور اس کے اوپر میں نے سیلور کلرز کے اس کے اوپر بٹن اٹچ کیے اور یہ میں نے دبن فریل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ یہ میں نے دبن فریل بنا دی تھی نیچے میں نے لگائے ہی اس کو بی بیج ج ہورٹ double stitching کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے سلیوز میں نے تیار کیے تھے کچھ اس طریقے کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یلو کلر کا فیبرک لے کر اس کی پائپن لگا دی تھی اور نیک پر میں نے کلر بنا دی تھی بہت سوفٹ سٹف ہے گرمی بلکل بھی نہیں لگے گی اور اس لیے لیس بنایا ہے آپ ایزی بھی اپنی بیبی کو ایر پر پہنا سکتی ہیں افضار پارٹی میں پہنا سکتی ہیں کہیں بیبیاں پہنا دیں اس کی بیگ جو ہے وہ کچھ اس طریقے کی ہے اگر آپ اس کا سکرین چھوپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتی ہیں میں آپ کو تھوڑا زیمین کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا فروگ ڈیزائن شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کروں گی معذرت کیونکہ میں آج ویڈ آوٹ مائک میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو آپ کو بیکگراؤنڈ کا شور آ جائے گا بیچ میں تو آپ نے پلیٹ اس کو اگنور کرنا ہے اور فوکس رکھنا ہے میری ڈیزائنگ پر کیونکہ ہمیں تو مطلب ہے صرف اپنے ڈیزائن سے اپنے فروگ سے تو آس پاس کا جو شور ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اگنور تو یہ جی ہمارا آگیا ہے تھرڈ فروگ آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکتی ہیں اس کو میں نے کس طریقے سے ڈیزائن کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے اس کی ٹوٹل فل لک یہ میں اس کی یہاں تک اس کی یوگ ہے یہاں تک یہ اوپر میں نے فریل لگائی تھی فریل اسی فیبریک میں نے لے کے اور اس کا جو کنٹراز کمبینیشن تھا یہ دیکھیں اس کے جو کنٹراز میں جو کلر آرہا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کی پائپی لگائی دونوں سائٹ پہ نیک بھی میں نے اس طریقے سے بنایا اور اگین جو کنٹراز کمبینیشن ہم نے لیا تھا اس کی میں نے فیبریک لے کے اور پائپین میں نے یہ ڈارٹ بلو کے میں نے یہ لے لی اور یہاں پہ میں نے راؤن لگا دی بھی کوئی تو اس اور نیچے بھی میں نے یہ چوری فریل لگا دی جس کو میں نے اس طریقے سے کنٹراز کر کے تیار کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میری فراک کے فائنل لگ یہ سبھی ایسے ڈیزائن ہیں جو میں نے خود تیار کیے ہیں یہ ہینڈ میڈ ہے ریڈی میڈ بلکل بھی نہیں ہے اور اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی تھی اگر آپ کو یہ سٹیج کرنا ہے تو آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کلوز سے بھی دکھا رہی ہوں اس طریقے سے اور بیک بلکل میں نے پلین رکھی ہے بیک پہ اگین آپ کو میری ہار فراک پہ یہ چیز آپ کو ملے گی کیونکہ میں نے پیچھے ہاری کسی کا یہ ہول رکھا ہے تاکہ آپ بیبی کو رام سکون سے پہنا سکیں تو سیمپل بیک ہے بس رانڈ فریل لگائی ہے نیچے اور فراٹ پہ میرا ہیوی ورک ہے تو یہ بھی آپ سمر میں پہنا سکتے ہیں اور سلیوز بلکل سیمپل ہیں کیونکہ میں نے فریل اتنی ہیوی اٹیج کر دی تھی تو اس لیے میں نے سلیوز بلکل اس کے سیمپل رکھے کہ وہ یہ ہمارے سلیوز کا کام بھی کر دیں گے اور ہمارے یوگ بھی بچے گے اس طریقے سے آپ اس کا سکرینڈ چھوٹ لے سکتی ہیں تو لے لیا آپ نے سکرینڈ چھوٹ آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرا نیا سیٹ ہے یہ میں نے خود کیا ہے کیونکہ میں نے جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اسی صاحب سے کیا ہے آپ نے اسی کو یہ اپریشیٹ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ میری ویڈیا آپ کو کیسے لگ رہی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ اوڈ نئے نئے آڈیاس لے کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بیسکلی میں نے بنایا ہے یہ چھوٹی سی میری کرتی ہے یہ میری سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن رکھا ہے فراغز بھی بنا سکتے ہیں کرتیز بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنا فراغ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ جائے تو اس کو فراغ کے لکھتے لیں اور میں نے اس کو چھوٹی سی کرتی لکھ رکھا ہے بیچ میں میں نے لگا دی تھی یہاں پہ گھٹی اور اس طریقے سے میں نے یہاں پہ نیچے ڈال لی تھی فریل نیک میں نے اس کا بنایا تھا وی شیپ میں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی جو نیک کی ڈیٹیلنگ ہے وہ وی شیپ میں اور ڈبل سٹیچنگ کے ساتھ پہ نے کی تھی فرانٹ پہ میں نے لگا دی گھٹی اور سیٹ پہ گھٹی نیچے بھی گھٹی یہ نیچے میں نے اس کی پلیٹس ٹال کے میں نے اس کی فریل اور یہ بازو اس کے میں نے جسٹ 3 پلیٹس ٹال لی اور بلکل چھوٹے سی سلیوز میں نے اس کے تیار کر دیئے اسی طریقے سے آپ اس کی بیک بھی دیکھ سکتے ہیں بیک پہ میں نے یہ بٹن رکھا ہے اس کو اپن کرنے کے لیے آپ اپن کر کے ایزیلی پہنا سکتی ہیں اور بیک پہ بلکل اسی طریقے سے اس طریقے سے آپ اس کا سکریل چھوٹ لے سکتی ہیں آگے ہیں نیکس فروک یہ میں نے بلکل سمپل رکھا ہے اس پہ میں نے کوئی زیادہ ہیوی ڈیزائنگ نہیں کی اور آپ اس کا فیبرک بھی چیک کر سکتی ہیں بلکل ملائم سا یہ آپ کو اگر میں دکھا سکوں یہ دیکھیں بہت باری ایک سا یہ ہمارا فیبرک ہے اور سمر میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس طرح کا پہنا ہوا اور اس پر جس میں نے یہاں پہ یو کاٹی تھی کٹ کے بیچ پہ میں نے پائپن اٹیچ کر دی یہ فریل میں نے لگائی ہے نیچے اور فریل کے یہاں پہ میں نے بلکل پلین رکھا ہے سمپل جس میں نے اتنے اسے ایریے پہ میں نے بیبی چونٹ ڈال دیا اور بلکل نیچے اس کے بلکل سٹریٹ لائن میں پائپن اٹیچ کر دی ہے اور نیچے سے فراک میری اس طریقے سے بہت ہی سمپل ڈرنڈی لک دیتا ہے یہ بھی آپ کو میں گلوز کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے کا بیک اگین میری سمپل جیسے کہ آپ کو میری ہار فراک پہ یہ ڈیزائن ملے گا دیکھنے کو اس طریقے سے میں نے بنایا ہے تو لے لیں جلدی سے آپ اس کا سکریٹ شورٹ اور ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ڈیزائن کی طرف جیسے دکھے نیکس ڈیزائن ملے گریر اس طریقے سے اس پہو دیکھا رہی ہوں اس اس طریقے سے اس طریقے سے دیکھا رہی ہوں اگر ملے گریر ایسی لے جیسے سمپل میں فلاور سینڈر میں بھی اور یہاں پہ میں نے یہ لیس لگائی ہے آپ کو دکھری ہوگی یہ لیس ہے یہ یہ لیس میں نے خود اس کے اوپر اٹیچ کر کے اس کے اوپر باریک لیس لگا دی اور اس کے نیچے یہ میں نے اس کی 3 فریلز بنائی ہے اس کی اور ہر فریل کے نیچے میں نے بی بی پی کو کروا لیا ہے ریڈ اور گرین کلر کی اس کو بنانے کی بھی مکمل جو ویڈیو تھی وہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے تو جا کے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے ایسے کی بنانی ہے سلیو میں نے اس کے بلکل پلین رکھی ہیں سلیو ریس میں نے فروق بنائی ہے جس ٹریبن کے ساتھ ہی میں نے اس کو پائپن لگا کے اس کو تیار کر دیا تھا اور اسی تکے کی اس کی بیک ہے میں نے بلکل راؤنڈ شیپ میں رکھی ہے اس کی پیچھے میں نے پھٹے نہیں رکھی اور اس کا میں نے نیک بس اس طریقے سے تیار کر لیا ہے یہ وی شیپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہے اس کی فروق کی فائنل لک بیک پہ میں نے ریبن کی بیلٹ بنا دی اور یہ گھر میں ہی آپ کا ڈیزائنر سوٹ تیار ہے آپ ایٹ پہ پہنائیں کسی پارٹی پہ پہنائیں یا افتار پارٹی پہ پہنائیں ایسے مرضی پہنا سکتی ہے اس کے ساتھ میں نے وائٹ سٹریٹ پر ہمارا سٹیچ کیا ہے بلکل پلین ہے آپ اس کا سکرین چھوٹ لے لیں تو یہ تھی ہماری آج کی کلیکشن اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک اور شیئر میرے ویڈیوز اور ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ